بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم ایک روٹر کے آگے ملٹیپل روٹر لگانا سکیں گے یہ میرے پاس ایک ٹینڈا کا روٹر ہے جس کا ای پی ڈریس 192.168.102.1 ہے اس کے آگے ہم نے جتنے بھی لگانے ہیں روٹر اس کے ای پی ڈریس اپنے سیم اسی طرح رکھ لینے ہیں 192.168.102 ہے اور یہاں پہ 103 کا دینا ہے اور یہاں پہ 104 کا دینا ہے ایسے ہی آپ نے آگے اس کو بڑھاتے جانا ہے یعنی 104 105 1606 جتنے مرضی آپ اس کے آگے روٹر یا موڈم جو ہے وہ کنیکٹ کروا سکتے ہیں تو ضروری نہیں ہے میرے پیچھے جو روٹر ہے نا اس کا ای پیٹس یہ والا لگا ہوا ہے اس لئے میں آگے یعنی یہ والا جو سکیم ہے وہ میں لگا رہا ہوں تو آپ کے اگر ادھر 192.168.101 ہے نا تو پھر یہاں پہ آپ نے 2 کر دینا اور یہاں پہ 3 اس لحظام سے آپ نے سیٹنگ کر لینا ہے اور یہ میرا موڈم ہے اور اس کی یہ والی کیبل جو ہے وین ہے اس میں آئی ایس پی کی کیبل آ رہی ہے اور یہ آگے تین لین کی پورٹس ہیں ان میں سے کسی ایک میں سے کیبل نکال کر آپ نے یہ سیکنڈ والا روٹر جو ہے نا یہ ڈیلنگ کا روٹر ہے اس کے اندر اس کی وین والی پورٹ کے اندر آپ نے لگا دینا ہے اور یہ اس کے آگے یہ پورٹس جو ہیں یہ لین کی ہیں اور یہاں سے آپ نے ایک کسی ایک پورٹ سے کیبل لگا کر یہ میرے پاس ایک کاسدہ کا پیٹ سیل کا موڈم ہے اس کو میں نے وین اس کے اندر تینڈا کا سوفٹ ویئر کیا ہوا ہے اور اس کو میں نے وین بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے لین سے نکال کر اس کی وین کے اندر آپ نے لگا دینا ہے تو کیسے کرنا ہے میں چلتے ہیں سب سے پہلے میں یہ والا جو مین روٹر ہے نا تینڈا کا اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں گویل کروم کو کھولیں کھولیتا ہوں میں 192.168.102.1 لیں جی اس کا لوگن پیج کھل گیا یہاں پہ میں اس کا پاسورڈ لگا دیتا ہوں اور لیں جی یہ کنیکٹ ہو گیا یہ میرے اس پی کا موڈم ہے اور اس کے اندر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ایڈوانس کے اندر سوری ایڈمینسٹریٹر ایڈمینسٹریشن یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا آئی پی اڈریس میں نے یہ لگایا ہوا ٹھیک ہے نا تو اب دوسرے سیکنڈ روٹر کے اندر آپ نے یہاں پہ 102 نہیں کرنا 103 کرنا ٹھیک ہے تو اب میں اس کی جو کیبل ہے نا وہ میں اس کے اندر لگا دیتا ہوں پہلے میں اس کو کنیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ ڈیلنگ کے روٹر کو میں اپنے پی سی کے ساتھ کنیکٹ کر لیتا ہوں تو لیں جی میں نے کیبل کنیکٹ کر لیا ہے اب اس کا ایڈریس جو بائی دفارد ہوتا نا 192.168.0.1 یہ دیکھیں جی یہ کھل گیا ہے سٹارڈ کر دیتے ہیں اور نیکسٹ یہاں پہ پاسورٹ لگا لیں آپ اس کو ریسیٹ کیا ہوا ہے میں نے اور یہاں پہ نیکسٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ آپ پاسورٹ لگا لیں آپ جو آپ نے کریٹ کیا ہے یہ لیں ڈیلنگ کی جو سیٹنگ ہے وہ کھل گیا ہے اور اس کی اڈوانس کے اندر جانا ہے کچھ نہیں کرنا آپ نے صرف لینڈ سیٹ اپ کے اندر آپ نے چلے جانا ہے اب یہاں پہ آپ نے جو آپ اڈریس کون سے لکھنا ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ ڈیلنگ کروٹا ہے اور یہاں پہ 103 لکھنا ہے اور انٹرنیٹ کنیکشن پہ جا کے یہ چیز یہاں پہ می انٹرنیٹ کنیکشن پہ جا کے یہاں پہ آپ نے کوئی پی پی آئی کوئی اور سرور سیلیکٹ نہیں کرنا آپ نے صرف ڈائنیمک ڈیسٹ جو ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور لینڈ کے اندر جا کے یہاں پہ آپ نے یہاں پہ ڈیسٹ لگا دینا ہے 103 پھر سے دیکھ لیتے ہیں 103.1 103.1 اس کو ہم save کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے reboot کر دینا ہے reboot ہونے سے پہلے میں اس کے اندر cable لگا دیتا ہوں یعنی یہ والی port کے اندر van والی port کے اندر میں cable لگا دیتا ہوں دوسری cable جو ہے میرے پی سی کے ساتھ connect ہے یہ والی جو cable ہے میرے پی سی کے ساتھ connect ہے اس کو ابھی ہم نے configure نہیں کیا اب لگا دیکھتا ہوں اب لگا دیکھتا ہوں میں اس کو ڈیسٹ 192.168.103.1 میں اس کو ڈیسٹ 192.168.103.1 ڈیسٹ 192.168.103.1 سٹیٹس پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی اس نے اٹھا لیا ہے اور انٹرنیٹ بھی چل گیا یہ دیکھیں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے یہ دیکھیں انٹرنیٹ چل گیا یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو ڈی لنک جو ہے نا اس کو ڈی لنک یہ دیکھیں جی اس نے اس کو ڈی لنک ہم نے وان زیرو ٹو ڈار وان زیرو ٹو ڈارٹ وان یہ پیچھے سے اس کا دیا تھا نا یہ دیکھیں اس کا ڈی لنک ٹو یہ اس کو مل رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں وان زیرو ٹو ڈارٹ وان تو اس کا ڈی لنک ہم نے رکھا ہے وان زیرو ٹری ڈارٹ وان ٹھیک ہے نا یہ آئی پیٹس اب آگے چلا جائے گا ٹھیک ہے نا تو اس کے لئے ہم پھر سے کروم کو اپن کر لیتے ہیں اور یہ والی جو کیبل ہے نا پہلے میں اس اس کو میں یہ والے راوٹر کو اپنے پی سی کے ساتھ کنیکٹ کر لیتا ہوں یہ والی کیبل نہیں کارل کرنے میں اپنے پی سی کے ساتھ لگا دیتا ہوں لیں جی اس کے ساتھ میں نے یہ لان والی پورٹ میں کیبل کیسی کے ساتھ کنیکٹ کر دی ہے اب اس کو میں آپن کرتا ہوں 192.168. اس کا بائیڈ فالٹ ڈیس ڈیس 1.1 لے جی کول گیا ہے یوزر نیم اس کا لگا دیتا ہوں پاسورڈ اس کا بائیڈ فال ایڈمن ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی کنیکتڈ نہیں ہے دکھا رہا تو یہاں پہ آپ نے اپنے اٹھوں نہیں رہنے دینا یہاں پہ ایتھر نیٹ کو سلیکٹ کر لینا کیونکہ اس کی جو یہ والی پورٹ ہے اوالی پورٹ اس کو میں نے بن treat lankant آج آپ جیسی ہو گیا اب اڈوانس کے ندر جا کے آپ روز آج آپ آج آپ اللہ آپ چل gren اس کو اپلائی کر دینا ہے تو یہ اپلائی جب تک ہو جاتا ہے میں آپ کو یہ جو کیبل ہے اس کی لین سے نکال کر اس کی وین کے اندر میں لگا دیتا ہوں لین جی میں نے اس کی کیبل جو ہے نکال کر لگا دی ہے انٹرنیٹ چل گیا ہے کہ نہیں چل گیا دیکھیں جی انٹرنیٹ چل گیا یوٹیوب کو بھی اپن کر لیتے ہیں اب ہم کھول لیتے ہیں اس کو اپی ڈیس کون سا لگا تھا اس کو اپن کر لیتا ہوں لین جی یہ کھول گیا اس کا ایڈمن اور پاسورٹ لگا لیتا ہوں اس کے دیکھتے ہیں سٹیٹس کے اندر جا کے یہ دیکھیں کونیکٹڈ لکھا ہے ٹھیک ہے اور اس کو یہ دیکھ لیں جو اپی ڈیس ہے اس کو کون سا سائن ہوگا ہے یہ دیکھیں ڈیفارٹ گیٹوے اور فرامری ڈینس ہوگا ہے جو ہے نا وہ 103 یعنی پچھلے موڈم کا جو ہے نا 103 یہ والا اٹھایا ہے اس نے اس کے اپ ڈیس اٹھانے آیا اور اس نے اس کے اپ ڈیس اٹھانے ٹھیک ہے نا تو اب میں اس کو نا ایک چیز اور میں آپ کو دکھا دوں کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اب میں نا کونیکٹ ہوں یہ والے موڈم کے ساتھ اب میں اس کو بھی ایکسس کر پا رہا ہوں اور اس کو بھی ایکسس کر پا رہا ہوں آپ کو دکھا سکتا ہوں میں یہ دیکھیں جی یہ کروم کے اندر جو 102 ہے نا یہ والا 102 اس کو میں پہلے اپن کرتا ہوں 192.168.102.1 یہ دیکھیں جی کھل رہا ہے میرے ساتھ میرے اسامنے اب چلا جاتا ہوں یہ 103 اس کو میں اپن کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو 192.168.103.1 یہ دیکھیں یہ بھی کھل رہا ہے اب لاسٹ والا جو ہے نا یہ والا 104 یہ بھی اپن کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو 192.168.104.1 یہ دیکھیں جی یہ بھی کھل رہا ہے اس کا یہ بہت بہت بڑا فائدہ ہے کہ آپ بغیر مینول آئی پی لگائے ہوئے نا یہ پورے کے پورے راوٹر جو ہیں اینڈ پہ جو راوٹر لگا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو کر بھی سب کو اکسس کر سکتے ہیں تو اس طرح سے کر کے آپ ایک موڈم سے آگے جتنے مرضی موڈم یا راوٹر جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگی ہوگی انشاءاللہ اس کے اوپر اور بھی میں ویڈیو بناوں گا جس کے اندر آپ کو اور بھی میٹڈ بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے کر کے ان کو شیئر کر سکتے ہیں تینکیو فور وچنگ دعا میاں درکھی اللہ حافظ